لتیر صاحب آپ پہلے اس کا جواب دینا چاہیں گے نہیں یہ نورا نہیں پچھے گا دیکھیں جہاں تک ان کے پکڑنے کی بات ہے وہ پہلے بھی پکڑے جا سکے ہیں تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ وہ جلد قانون کشکنجے میں ہوگی انشاءاللہ لیکن سر رانہ صاحب دا آل نہیں آیا جو گل صاحب دا آیا جی وہ ایک پنجابی کیم ہے نا جی کامت کے جیسے پڑے ویسے پڑائیں گے لیکن اب ہم نے دیکھ لیا کہ ایسے چلانا تو انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا تو شتیف صاحب کیا حال چل ہیں آپ کے دی زبردہ شکر اللہ کا کیسی چل رہی ہیں نئی منسٹری ہیں ابھی تھوڑے دن ہوئے ہیں ٹھیک ہے شکر اللہ سمجھ آئی مائنز و منرلز کیا ہو رہا ہے ابھی نئی ذمہ داری ملی ہے مجھے جو میں نے بریفنگ لی ہے سننے والے سن بھی رہے ہیں تو جیسے کہ نام سے آپ جانتے ہیں مادنیات تو میں سمجھتا پورا پاکستان جو قدرتی وسائل اللہ تعالی نے ہمیں بخشے ہیں وہ زمین میں موجود ہیں کچھ باہر ہیں تو بڑا پوٹنشل ہے اگر ہم ایمانداری سے ان وسائل کو استعمال کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے پیسے مجھے رتیبہ ایک بات بتائیں مجھے بڑا ایک تجسس ہوتا ہے اس سے کہ ایک انسان ہے وہ نیا ایک منسٹر بنتا ہے اور اس سے پہلے اب ہو سکتا ہے آپ کا کوئی نہ ایسا کوئی انٹرس رہا ہو یا نالج رہا ہو اور اب ایک منسٹری مل جاتی ہے اور اس کی بریفنگ ہوتی ہے پھر آپ کو سیکٹریز دے رہے ہیں دپارٹمنٹ دے رہے ہیں ایسا پرسن کافی لگتا ہے اس میں ایفرٹ سمجھنے میں کہ یا رب یہ جو چیز ہے یہ جو بتا رہے ہیں یہی ایک ورژن ہے یا اس کی کوئی ایک آلٹرنیٹ ورژن بھی ہوگی جو مجھے کہیں سے ملے گی یا مل پائے گی یا نہیں ملے گی شاید دیکھیں یقینا ایک تو آپ کو ڈپارٹمنٹ سے اس کا فیڈبیک دیتا ہے جو بریفنگ میں آپ کو بتایا جاتا ہے پھر اس فیلڈ سے وابستہ لوگ بہت سارے آپ کو ملتے ہیں کوئی ہمارے کسٹمر ایسے ہیں وہ آپ کے پاس آتے جب آپ ان کی باتیں سنتے عام پبلکس میں سے بھی بہت سچے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں تو اس طرح کر کے یقینا جو بھی اس طرح یہ ذمہ داری ملتی ہے ایسا جو ہمارے گام کو ٹیکنیکا لوگ نہیں ہیں کچھ فیلڈ سے وابستہ لوگ نہیں ہیں ہونا تو یہی چاہیے لیکن اللہ کا شکر ہے میں سمجھتا ہوں اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے آپ امانداری سے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکہ ڈالتا ہے مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ بڑا ایک مشکل ہوتا ہے ایک شخص کے لیے چاہے وہ جو بھی جس پولٹیشن و منسٹر بنتا ہے وہ بچارہ پہلی بار جا کے ایک چیز سن رہا ہے اور اس کو گرسپ کرنا اور پھر اس کے بعد آپ نے اور اس وقت تو خیر حالات جوئے ہوئے ہیں تو آپ کو ڈبل سپیڈ کے اوپر وہ سب کچھ کرنا ہے جو کہ دوزار اٹھرہ میں جب کوئی منسٹر بنا تھا تو اس کے بعد ٹائم تھا ابھی جو ہے ایک بہت ایک سیناریو بہت مختلف ہو چکا ہوا ہے عمران خان صلی اللہ تھی بھائی انہوں کیا میں انہوں کو منسٹری دے رہا ہوں کہ انہوں آئی فون لے دیو میں بلکل ٹھیک آپ کی ایسے ہیں میں بلکل ویسا ہی آپ نے شو دیکھا ہوا ہے تو آپ کو اندازہ ہے ہاں جی مجھے سب کہہ کے بھیجا تھا کہ جگتوں کے لیے تیار ہو جانا وہ منٹلی پروپیر ہو آپ کی ہیٹ کتنی ہے میری 5's 10 to 5's 11 5's 10 to 5's 11 ما شہ اللہ اور یہ آپ کے خاندان پر جنرلی اتنی ہیٹ ہے یہ ایسا میرے بابا ما شہ اللہ 6's 4 ہے ما شہ اللہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے اور وہ مجھے میری ہیٹ کے آپ کی ہیٹ کیا وہ بھی ہو گئے انہوں نے جو اٹھا ملے جو سب تو بندھا ہے اور یہ آپ کو اس سے پہلے بھی کبھی ہیٹ کے بارے میں کوئسٹنزیاں جگتیں بہت دفعہ بہت دفعہ جب سے ٹین ایج میں آئے ہیں تب سے ہی سن رہی ہوں تو اب تو آپ کو عادت ہو چکی بھی ہے جی بلکل کہ ان سب لوگوں کو آپ کو نظریں اٹھا کے دیکھنا پڑتا ہے بہت دفعہ یہ کام یہ ڈائریکٹ کومنٹ مجھے ویسے بھی ملے ہوئے ہیں واو واو تو سی ایسا چھو ہوئے یقین کرو تاڑے لاکے چھوڑی نہ ہو کیونکہ ایسا چھوڑی آپ کو دھوڑنا چاہتے ہیں کیسے کوئی آپ نے تبھی بھی ایک سکل چاہیے ہوتی ہے you need to know how to handle the ball of course that is there اگر ایک جو added advantage ہے کہ آپ نیٹ تک پہن جاتی ہیں بہت ہے بے شکر اور آپ نیٹ کے اوپر سے ہی یوں یوں کر دیتی ہوں گی ہاں جی بہت ہے جنی تا ڈی ہیٹ ہے تو ہی انتے بات سجھ بیٹھے پیشل ہی سیڑتا ہوں گے درائیور نے اچپیڑ مار دیو کیوں تو ہوں گے مجھے کی بات دیکھیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں مجھے کی بات کر رہا ہوں مجھے کی بات کر رہا ہوں کوشی زیادہ نہ بلو فوٹو بالو بھی کھیل لگن دے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کیا اچھا رباب یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ جب کسی فیملی گیترنگ میں یا فرنس کے ساتھ جانا ہوتا ہے تو ہیلز تو نہیں پہن سکتی ہوں گی میں اچھلی اب یہ پوائنٹ آگے کہ میں اون کرتی ہوں کہ میری ہائی ٹکنی لمبی اور ہیلز میں پہنوں گی بہت لوگ بولتے ہیں کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے تم کیوں پہنتی ہوں تم اور لمبی ہو جاتی ہوں بات میں نے اون کرنا شروع کر دیا تو میں پہنتی ہوں آپ نے کہا کہ میرا بھی یہی مسئلہ ہے آپ کا یہ مسئلہ کیسے ہوگی میرا بھی تھوڑا سا ہائیٹ کا ایشو ہے مجھے بھی کہتے ہیں کہ ہیلز نہ پہنا کرو کتنی ہائیٹ تو نہیں ہے جو ان کے مسائل چال رہے ہوں گے I don't know growing up مجھے بھی ہائیٹ کے کافی ایشوز تھے تاڑی جنی ہائیٹ ہے نا تو اسی جتی لائی ہوئے نا کہ سرکورسی چاپا چاہتا ہاں نہیں نہیں میں تو اس بات کے خلاف جاؤں گی مجھے ان کی ہائیٹ بہت اچھی لگتا ہے اس مہا آپ کی کیا ہائیٹ ہے اسما آپ کی کیا ہائیٹ ہے ایسے میری 5.8 ہائیٹ ہے 5.8 ہے تو وہ تو 5.11 پہ فلائے کر رہی ہیں آپ کہاں سے بیچ میں آرہی ہیں آپ کی کیا ہائیٹ رہتی بھائی میری ہائیٹ ہے 5.10 تو آپ کے مسائل ہمارے والے ہیں کوئی ساتیف بھائی جنی ہائیٹ ہے موڈسیکل دیں بندے تیز ہوں ڈجان دیں ساتیف سب آپ بھی فیصلہ باد سے ہیں یہ بھی فیصلہ باد سے ہیں تو آپ کو تو عادت ہوگی ان کی یہ تھوڑا تھوڑا سا جو فیصلہ بادی ہیں اگر ہم اس شبہ میں نہیں بھیئے یہ ٹچ نظر آجائے گا ہاں 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 صحیح ہے ساتیف بھائی پڑ یہ جھکتاں کرتے نہیں تھے کیوں منسٹر ہو گئے بھی دیکھیں اس کا فرق ہے آپ کو تو جھکتے مارنے کی سیلوی ملتی ہی ہمیں سیلوی لے نہیں ہیتے پھر منسٹری چھڑ گئے ہاں منسٹری کے بعد یہ ہی کریں گے مرگی ویسے آپ نے سائیکولوجی پڑھی ہوئی ہے ہاں جی تو پلیز سائیکولوجی کے بارے میں یہ بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں ہمارے جو دوستیں پلیز بتائیے میں نے سائیکولوجی بھی کی وی اور میں نے مائنر کیا وہاں کرمینولوجی میں پلیز ان کو ضرور بتائیے کرمینولوجی بیسکلی ہوتا ہے ہم کرائم اور کرمینل بہیوئر کے بارے میں پڑھتے ہیں ایک منٹ سنیں ہمیں پہلے وہ ٹکنالوجی آپ نے کہا اس کی سمع نہیں آگیا پھر تو اسے انگلے چھڑ دیجئے سائیکولوجی میں ہم نا دماغ کے بارے میں پڑھتے ہیں لوگوں کو ملٹیپل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جو ہم سائیکولوجیس بنتے ہیں یا تھرپیس بنتے ہیں ہم ساتھ سیشنز رکھے ہم بات کرتے ہیں ہم ان کو ڈس آرڈرز کو ہم لوگ ان کو ٹریٹمنٹ بتاتے ہیں بسکلی جو سرجری چیز ریکوائر نہیں کرتی نا اموشنل ہی ہوتا ہے سارا کچھ مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے وہ ساری آپ کی نا سائیکولوجی میں آجاتی ہیں پھر آپ نے بھی وہی سٹڈی کی جو میں نے کی رہی ہے پھر دپریشن ہونا تو ان کے پاس جائیے گا ہمیں دپریشن ہوتا ہے نہیں مہرے پاس واسپ آئی ہیں جب یہ نہیں آتے ہم ازی ہوتے ہیں ساراکے 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 واعی اپنے بلاگے لگی چلے گا آپ کے اپنے برناد اور کون کون سر جانور ہیں آپ کے کوئی نو بلیاں آپ کے پاس ساراکے لوگ کے اسے بل دور ہی ہی مے اس کو کروں گی انگیم بلوگ میں بہت بڑی ہوں پہلے بھی پاسٹ میں بھی رہ چکے ہیں بہت سارے ڈودگز بھی رہ چکے ہیں اور چیز کوئی تک لیکن کیا انگینا پاسٹ نہ بھی کچھے میکنہ بھی کہیں تو موڈلی پسو بھی کریں گے ساتھ ہی لے کے چلیں گے ایکٹنگ وغیرہ کا تو نہیں آپ کو شوق ہے اچھا وہ بھی ہے ایتنا کچھ کیسے کرنا ہے پھر میں بس کروں گی ایکٹنگ کا کیا شوق ہے آپ کو مجھے میں نے کچھ لیکن میوزک ویڈیوز وغیرہ کی ہوئی ہیں اور میری مادر جو ہیں وہ جب میں پیدا گئی تھی اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی تھی آپ بتاتی ہیں کہ ان کو آکٹرس بننے کا بہت شوق تھا لیکن وہ اس چیز کو پرسیو نہیں کر سکیں کچھ ان کے پرسنل ایشیوز تھے انڈریکٹلی ہوت چاہتی ہے کہ میں بھی شاید ان کی تھرو ہیے کر سکوں میرے پیرنٹس دونوں ہی مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں اگر آپ خود چاہتی ہیں ہاں جی پیشو کوئی آپ کے فیررٹ اکٹرز ہیں میں ہولی ورڈ میں بھی بہت سارے ہیں اگر پاکستان میں آپ دیکھیں جائے تو سبا کمر سکتے ہیں سبا کمر سکتے ہیں اور ہولی ورڈ کے اندر ہولی ورڈ میں رائن ریننز یہ تو آج کل کے مطابق بنتے ہیں